اسلام علیکم ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبان بیگ پہلے ہی اتنی تنظیمیں موجود ہیں تو آخر یہ ایپیک کیا ہے ایشیا پیسفیک اکنومک کوپریشن ایک بین الاقوامی فورم ہے ایپیک کی ابتداء انیس سو نواسی میں ہوئی تھی اس کا بنیادی مقصد خطے میں آزاد اور کھلی تجارت کو فروغ دینا سرمایہ کاری کو بڑھانا اور اقتصادی ترقی کو تیس کرنا ہے اپنے قیام کے پینتیس سال بعد اپنے رکن اکیس ممالک اور تین اوبزورورز کے ساتھ ایپیک ایشیا پیسفیک قتلے میں سب سے بڑا ہائی لیول اور بااثر تجارتی تعاون کا فورم بن چکا ہے اس فورم میں شریک ممالک دنیا کی کل آبادی کے 38 فیصد عالمی تجارت کے 47 فیصد اور دنیا کی کل جی ڈی پی کے 61 فیصد حصے کی نمائندگی کرتے ہیں ایپیک دوہزاد چوپس کا تھیم امپاور انکلوڈ گرو ہے حالیہ اجراس کا مقصد جامع تعاون کی تلاش جدت اور ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے تجارت اور سرمایہ کاری میں نئی جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے پائدار ترقی اور جامع سماجی پیشرف میں تعاون پیدا کرنا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آخر ایپیک سے کیا حاصل کر سکتا ہے اگرچہ پاکستان ایپیک کا بزابطہ رکن نہیں ہے تاہم ایپیک کے رکن ممالک کے درمیان پالیسی کمیونیکیشن اور ہم آہنگی کے ذریعے فروغ پانے والی کھلی اور مربوط ایشیا پیسفک مارکٹ اب بھی پاکستان کو علاقائی اقتصادی انزمان میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے پاکستان ایپیک فریم ورک کے تحت سی پیک منصوبوں کے ذریعے چین جیسے ایپیک کے رکن ممالک کے ساتھ گہرائی سے تعاون کے ذریعے بالواسطہ علاقائی اقتصادی تعاون کے سمرہ سے لطف اندوش ہوا ہے پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شراکتدار کے طور پر چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری تبرائی ٹراسپورٹ انفرسٹرکچر زراد اور منوفیکچرنگ جیسے متعدد شعبوں پر محیط ہے اسے نہ صرف پاکستان کی اقتصادی ترقی کو فروغ ملا ہے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بڑی تعداد میں ملازمتیں بھی پیدا ہوئی ہیں چین ایپیک کے کئی رکن ممالک کا بھی سب سے بڑا تجارتی شراکتدار ہے دوہزہ چوبیس کے پہلے دس مہینوں میں دیگر ایپیک معیشتوں کے ساتھ چین کی تجارت 21.27 تریلین یوان کی ریکارڈ بلند ترین زدہ پر پہنچ گئی یہ اسی مدت کے دوران چین کی کل تجارت کا 69.1 فیصد ہے چین کے زدہ شی جن پینگ 31 اپیک اقتصادی رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت اور پیروں کے سرکاری دورہ کرنے کے لیے بیجنگ سے غبانہ ہوئے امریکہ، چپان، جنوبی گوریا اور دیگر ممالک نے خواہش ظاہر کی کہ وہ چینی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے مواقع تلاش کریں گے ان بیانات کی وجہ سے اپیک اجلاس پر عالمی توجہ مفضول ہوئی چین کے صدر شی جن پینگ اور پیروں کی صدر دیانہ بلوارتے نے مقامی وقت کے مطابق 14 نومبر کی شان لیمہ کے سرکاری محل میں ویڈیو لنک کے ذریعے چانگ کے بندرگاہ کی افتدائی تغریب میں شرکت کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے تحت پیرو میں کلیدی منصوبے کے طور پر چانگ کے پورٹ جنوبی امریکہ کی پہلی سمارٹ بندرگاہ اور گرین پورٹ ہے یہ جنوبی امریکہ اور ایشیا کے درمیان لوجسٹک کا ایک اہم مرکز بننے جا رہی ہے اس کی وجہ سے پیرو سے چین تک شپنگ کا وقت کم ہو کر تیس دن رہ جائے گا اس سے لوجسٹک اخراجات میں بیس فیصد سے بھی زیادہ بچت ہوگی پیرو کو ہر سال ساڑھے چار ارب امریکی ڈالر کی آمدنی ہوگی اور آٹھ ہزار سے زیادہ براہ راز ملازمتیں پیدا ہوں گی موجودہ پیچیدہ اور ہمیشہ بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں تمام فریق جین سے توقع کرتے ہیں کہ وہ عالمی نظم نص کو بہتر بنائے ایشیا پیزف خطے میں تعاون کو گہرہ کرنے اور مشترکہ آہیا کے حصول کے لیے گروبل ساؤت کے ساتھ مل کر گام کرنے کے لیے مزید حکمت اور طاقت کے ذریعے حصہ ڈالے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مرزو سبان بیک کو اجازت دیجئے اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ